چھ سو سیتیس میں حلب کا محاصرہ ابتدائی اسلامی فتوحات کے دوران ایک اہم واقعہ تھا یہ محاصرہ خلیفہ عمر بن الخطاب کی قیادت میں خلافت راشدین کی توسیع میں ایک اہم لمحہ تھا چھ سو چھتیس میں یرموک کی فیصلہ کن جن کے بعد جہاں مسلم افواج نے بازنتیں فوج کو شکست دی لیونٹ میں مزید اسلامی فتوحات کے لیے راستہ صاف ہو گیا خلب شہر اپنے تزویراتی محل وقوع اور اقتصادی اہمیت کی وجہ سے ایک اہم حدف تھا محاصرہ چھ سو سیتیس میں شروع ہوا اور مسلم افواج کی قیادت خالد بن الولید کر رہے تھے جو ایک ماہر فوجی کمانڈر تھا جس نے پہلے ارموک کی جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا خلب میں بازنتیں چھونی یازر نامی جنرل کی کمانڈ میں تھی اور اس نے مسلم محاصرہ فوجوں کے خلاف سخت مضاہمت کی یہ محاصرہ کئی مہینوں تک جاری رہا اور اس میں شدید لڑائی اور سٹریٹیجک ہتھکنڈوں کا نشان تھا مسلمانوں نے حلب کے دفاع کو پامال کرنے کے لیے شہر کی دیواروں کے نیچے سرنگے لگانے سمیت مختلف حربیں استعمال کیے تھے بلاخر بازنتیں کمانڈروں کے درمیان اندرونی اختلافات اور مسلم افواج کی سختی سمیت اوامل کا ایک مجموعہ حلب کے سقوط کا باعث بنا اس شہر نے چھے سو سنتیس میں مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے جو خلافت راشدین کی توسی کے لیے ایک اہم فتح ہے خلب پر قبضے میں خطے میں مسلمانوں کی مزید فتوحات کا راستہ کھولا اور شام میں اسلامی موجودگی کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا یہ شہرباد میں اسلامی ثقافت، تجارت اور علمی وظائف کا ایک اہم مرکز بن جائے گا موسیقی